اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام قریب و مجیب ان اس کی ابتداء کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو دعائیں ہم مانگیں اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے دعا افضل ترین عبادت ہے دعا اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب کا ذریعہ ہے دعا میں انسان اللہ تعالی سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے اپنی موتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ساری بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے اور بندہ تو کمزور ہے بندہ تو محتاج ہے فقیر ہے ضرورت مند ہے ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دعاوں کے محتاج ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ماننا کبھی ختم نہیں ہوتا ہر حال میں مسلسل جاری رہتا ہے یہ اپنے رب کے ساتھ ایک دلی تعلق کا نام ہوتا ہے اس لئے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب مانگیں تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اس کو پورے احساس کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیں اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ پورے یقین کے ساتھ تاکہ آپ کی دعاوں کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے دعائیں قبول ہو جائیں دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے یعنی دعا مانگنے کا ارادہ کرے نیت کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے تو گویا پہلے اللہ تعالی کی تعریف پھر درود شریف اور پھر اپنی حاجت اور اپنا سوال پس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے مسعود احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز وجل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یعنی جو آخر میں ہم اتحیات پر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدوازی سے کام لیا پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و سنا کرے تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے ہاتھ باند کر کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کی تصویح بیان کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالی کی سب سے پہلے حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم دروشری پڑھتے ہیں اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو یہ نماز کے اینڈ پر یعنی پہلے حمد و سنہ اللہ کا ذکر تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر مختلف یعنی ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی جہاں تک اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کا حمد و سنا کا تعلق ہے تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین سنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صورت الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا پر مشتمل صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نماز یعنی صورت الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ مانگے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی تو گویا صورت الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں تعریف سے بات شروع کرتے ہیں پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی یعنی میری تعریف بیان کی اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپورت کر دیے اور جب وہ ایاک نابدو و ایاک نستائین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے تو گویا قرآن مجید کی پہلی صورت میں ہی ہمیں مانگنے کا عدب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور پھر ایاک نعبدو یہ دعائے عبادت ہے و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں اور پھر جب بندہ اہدن السراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے رہنمائی ہے دین کے معاملات میں بھی دنیا کے معاملات میں بھی ہم ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں ہم بہترین گائیڈنس وہی سے لے سکتے ہیں اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا اختتام کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اور پھر اس کا انجام کتنا پیارہ ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے رہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یعنی یہ قبولیت دعا کی بھی علامت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیئے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسری صورت البقرہ کی آخری دو آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعایا جملے پڑھیں گے یعنی اہدن السراط المستقیم اور وہاں پر آمن الرسول کے آخر میں جو دعایاں آتی ہیں تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو اس لیے صورت الفاتحہ پڑھ کے بھی آپ دعا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح آمن الرسول جب پڑھیں اس وقت کی دعائیں بھی توجہ سے اور اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی یعنی یہ دعا تو ہم مانگیں گے ہی اہدن السراط المستقیم اور پھر آپ دیکھئے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم فکرمند ہوتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں رہنمائی کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کے حل کے لیے ہماری کے علاج کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں پھر اللہ تعالی رستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس لیے انسان کو ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ حمد ہوتی کیا ہے حمد اصل میں اللہ تعالی کی تعریف کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا کامل وصف بیان کرنا اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالی اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال یہ تین لفظ یاد رکھئے گا اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال یعنی کاموں میں کامل ہے پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کے اندر کمال ہو یہ کمال صرف اللہ تعالی کے لیے ہے اس لیے تعریف بھی اللہ ہی کی فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سارے جہانوالوں کا رب ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور پھر یہ کہ ہر نعمت جو ہمیں ملی اسی کی طرف سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہمارا بھی خالق وہ اور پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہ ہمارا رازق بھی وہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَتٍ فَمِن اللَّهُ اسی کی طرف سے ہے اس لیے سب تعریف بھی اسی کی جب سب کچھ دیا اس نے تو پھر شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہدایت کا سبب جو کتاب اللہ ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دی لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تعریف کا حق دار ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے کہ کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ تو مہربان ہے رحمان اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک دنیا کے لیے باقی 99 آخرت کے لیے اس لیے تعریف دنیا میں بھی اللہ کی اور آخرت میں بھی اور پھر مالکیوں میں دین بھی وہی ہے کہ جس دن ہمارے عمال کا فیصلہ ہوگا اس لیے تعریف اسی کی کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور پھر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی اتنی صفات ہو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور سب سے پہلے ہدایت چاہتے ہیں اور پھر انام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں میں نہیں جن پر رب ناراض ہے اور ان میں بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو سورة الفاتحہ میں جہاں دعا کا عدب بیان ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے کیونکہ سب اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں لہٰذا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو یعنی اس کی صفات بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کو پکارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس وقت سب جو ہاتھ باندھ کر دعا پڑھتے تھے یعنی اذا قام من اللیل يتحجدوا اس وقت کیا پڑھتے اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے ہے اس کے بعد دعا کرتے اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیك توکلتو و علیك انبتو و علیك خاسمتو و علیك حاکمتو فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت یہ تھا آپ کی دعا مانگنے کا انداز کتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور آخر میں جو سب سے زیادہ یعنی معصومن الخطہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی غلطیاں ہی نہیں کوئی گناہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں ایک چیز مانگ رہے ہیں کیا فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما آلنتو اللہ تُو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو معاف کر دے تُو ہی پہلے تھا اور تُو ہی آخر میں ہوگا تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے وقت کی اس دعا سے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ دعا کا ایک بڑا حصہ کس پر مبنی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کبھی یہ دعا کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کبھی اس طرح کی ہی نہیں ہمیں صرف اپنا آپی یاد رہتا ہے صرف اپنے مسائل یاد رہتا ہے صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہم بھولے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا جتنی بھی ہم کریں اس لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آج سے جو سیکھنے کی بات ہے جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کریں ہمیں بخش دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اللہ کی تعریف بیان کریں اللہ کی توحید بیان کریں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے سے پہلے اپنی حمد سکھائیں گے یعنی ایک تو دنیا کے دعائیں ہیں جو دنیا میں ہم مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ تعالی آپ حساب کتاب قائم کر دیں یہ بھی ایک دعا ہوگی یہ سفارش ایک دعا ہے لیکن اس سفارش سے پہلے کیا ہوگا یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیجتے جائیں گے حتیٰ کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا اجازت ملنے پر آجزی دیکھئے ہمبلنس دیکھئے اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا یعنی جتنا اللہ پسند کرے گا اتنی دیر میں جھکا ہی رہوں گا ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے بس تھوڑی سی ایکسرسائز حکم ہوگا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ مانگو دیے جاؤگے کہو سنا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی اس دن سکھائی جائے گی اور وہ حمد وہیں ملے گی اور ان الفاظ سے حمد کریں گی یعنی وہ حمد آج ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا اس وقت آپ کو سکھائی جائے گی یعنی وہ ایسی حمد ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا کیسا ہے وہ دن جس سے ہم غاپل رہتے ہیں جس کو ہم بھولے رہتے ہیں اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں سارے دکھ دور ہو جائیں سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہ رہے اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کا اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ دعائیں تو ہم کریں گے لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے دو حصے ہیں ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور تحمید دونوں کا حکم دیا ہے سورة الحجر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی حمد کے ساتھ اور کیا کرو تسبیح کرو وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سورة النصر میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ طَوَّابًا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے یقیناً وہ بڑا تعویٰ قبول کرنے والا ہے سورة الواقعہ میں آتا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورة الاعلا میں آتا ہے سَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى یعنی باقائدہ تسبیح کا حکم دیا گیا ہے ایک اور جگہ آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بھی حکم دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَثِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اے ایمان بالو اللہ کو بکسرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَحَ فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ایک ایک ذرہ الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے اور اہلِ ایمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پھر ہم تسبیح کیوں نہ کریں کیا چیز ہمیں روکے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہم تسبیح میں کو تاہی کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو بھی ان میں ہیں پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے پرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور حاملینِ عرش اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کیا زبردست کام ہے ان کا جن کو سب سے عالی ترین ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ عرشِ الٰہی کو اٹھا کے رکھیں وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کریں گے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں لہٰذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی فَلَوْ لَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَقْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَتُونَ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے جب حالات مشکل ہو جائیں دل غم سے بھر جائیں سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہمارے دین کے رستے پر آنے کی وجہ سے جب لوگ باتیں کرتے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوتی لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے اپنی صفائیاں بیان کرنا نہیں ہے جوابن اٹیک کرنا نہیں ہے بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کوئی نیکی نہیں ہوتی اس کے جواب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس کی تسبیح کرنی اللہ تو پاک ہے میں تو گناہگار ہوں مجھ پہ اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے اور پھر سجدوں کی کسرت پھر اسی طرح اگر انسان کے اندر بخل کے جذبات ہو کچھ خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو خوف آتا اتر رات کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو ڈر لگے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے اتنا بڑا عجر و ثباب ہے اس کا یعنی معمولی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضاء بھر جاتی ہے گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں عرش الہی کے گرد بھی ان کلمات کی بن بناہت ہوتی ہے یعنی وہاں بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے تسبیح پڑھنے والوں کے چہروں پر رونک آ جاتی ہے حمد سے خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں یعنی اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں تو دونوں چیزیں مل جائیں تو چہرے کی رونک بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رہ طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی اور فرمایا جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں جن چیزوں میں رکاوٹ آئی بھی ہوتی ہم اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں اس چیز میں بندش ہے اس میں بندش ہے ان ساری بندشوں کا علاج تسبیح و تحمید میں ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں ہم صرف پریشان رہتے ہیں اور پریشان ہو کر ذکر کرنا بھی بھول رہتے ہیں اور یہ تو دنیا کے فائدے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے اس قدر بھاری ہوں گے اور پھر فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پانچمی چیز مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ سباب کی امید کے ساتھ اس پر سبر کرے تو یہ پانچمی چیز ہے یعنی اگر کسی والد یا والدہ یا والدین دونوں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ نیک بھی ہو جس سے یہ توقع ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے دعائیں کرے گا لیکن انسان اللہ کی خاطر سبر کر لیتا ہے تو یہ سبر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہو جائے گا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی تسبیح اور تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دیکھا گا کچھ لوگوں کی گفتگو کا تکیہ کلام ہوتا ہے سبحان اللہ ہر دوسری بات میں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سبحان اللہ سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے سو بار پڑھا جائے تو یہ سو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس چیز سے ہر نقص سے اور ہر عیب سے ہر شبیح سے ہر مثیل سے یعنی اس کا نہ کوئی نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے اور کوئی یعنی ہر ایک میں نقص ہے صرف اللہ ہی کامل ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے یعنی وہ کامل ذات ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقص نہیں تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص سے پاک قرار دیتے ہیں اور اس کے کمال میں بھی کوئی نقص نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی عیب نہیں اور پھر یہ کہ وہ کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں کچھ بھی کمی نہیں یہ بھی تسبیح کمانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کمی سے کتاہی سے اور ان سارے جھوٹے خیالات اور گمانوں سے جو لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں ان سب سے پاک ہے اور کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم کوئی شر بھی منصوب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بھی پاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ایک کلمہ ہے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کی بڑائی کی تعظیم ہے سبحان اللہ کلمہ توحید بھی ہے ایمان کا رکن بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنا اور تعریف ہے یہ تعظیم پاکیزگی اور تنظیح پر مشتمل ہے پرشتے مسلسل اس کی تسبیح کرتے ہیں رکھتے ہی نہیں تمام کائنات ہیوانات جمادات نباتات ریت کے ذرات پانی کے کترے ہوایں بجلیاں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اور یہ تسبیح دنیا کی زندگی ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گی جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی یہ کائنات اس طرح نہیں رہے گی جیسے ہے لیکن تسبیح ختم نہیں ہوگی وہ پھر بھی جاری رہے گی اور مومن جب جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا تسبیح ہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہی ہوگی تو نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اسی طرح تسبیح بھی صرف اللہ کی ہوتی ہے آپ کسی انسان کی تسبیح نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ تم کس کی تسبیح پڑھنے ہو کسی کے بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کوئی پاک ہے ہی نہیں ہم سب خطاکار ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور کلمہ سبحان جو ہے یہ اللہ کی سوا کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتے یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے بچوں کا اگر کبھول کے رکھ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا آلٹر کر لیں صحبان رکھ لیں ٹھیک ہے سبحان نام نہیں رکھتے یہ نام میں نے سنا تھا کہیں کسی نے رکھا ہوا تھا تو سبحان جو ہے یہ یعنی ہر عیب سے پاک کیسے ہو سکتا ہے کوئی صرف یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے اور اس کے سوا کسی کی پاکی بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ بلکل پاک انسان ہے پیور ہے نہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بشی ہوتی ہے تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لئے چنا ہے سہنی سبحان اللہ و بحمدہی تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پر کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں جو اذکار کرنے ہیں جو تسبیحات پڑھنی ہیں یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و سنہ بیان کرنا بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و سنہ کرنا تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے کوئی بات کوئی کام کوئی اشارہ کوئی چیز ان سب کوئی نگیٹ کرنا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے دوسری طرف کہتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو اس سے ہر عیب کو اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے یعنی ویسے تو آپ صرف تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آدھی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے یہ ساتھی آنی چاہیے یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے تیسرا ورزن ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اس میں بھی ہم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے تعریف بھی ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کا بھی بیان یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا یعنی وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ابن جریر کہتے ہیں العظیم سے مراد وہ ہستی ہے جس کی مخلوق تعظیم بجا لاتی ہے اس سے حیبت رکھتی ہے اس سے ڈرتی ہے یعنی اتنی عظیم یعنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں بہت سے صفات ہیں یہ اصل میں ہم اپنی کمائیگی کا اطراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے وہ ہمارے گمان سے کہیں بڑا ہے یعنی جتنا بڑا آپ اس کو خیال کریں وہ اس سے بھی آگے وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنی صفات میں بھی عظیم ہے پھر ایک اور ورژن ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ باق ہے اسی کی تعریف ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہوگے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم الحمد اللہ کہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا لیکن ہم نے کبھی آج تک سوچا کہ ہم جو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یعنی ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کی تمام صفات کمال و جمال کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں لا الہ اللہ کہہ کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا معبود سب سے بڑا ہے یعنی سب سے بڑے کا کیا مطلب ہے جن بھی چیزوں سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں جن کی بڑائی اور حیبت ہمارے دل میں آجاتی ہے جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یہ خیال بن جاتا ہے کہ یہ بڑی چیز ہیں اللہ ان سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں یا اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بڑائی ہے ہی نہیں اور ہمارے دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے وہ نکل جانی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم ہمیں واقعی اس کو اللہ کو بڑا مانتے ہوئے کہنا چاہیے صرف زبان سے میں ایسی کسی کے بارے میں گزرتے گزرتے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پلاں چیز پانچ سو کروڑ کی ہے ان کہ اچھا اب کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ دیکھ دیکھ کے واہ کر رہے ہوں گے کہ پانچ سو کروڑ ایسی یہ انسان کی کمزوری ہے اپنے جیسے انسانوں کے پاس اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اگر آپ کہیں کہ فلان کے پاس ایک گھر بھرا سونے کا ہے ہم دوسروں کے مال و دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہم کسی کے علم کسی کے ڈگری ہیں اس کے پاس چار پی ایش ڈی اچھا ہم متاثر ہو جاتے فلان اتنا بڑا فلان یونیسٹی کا پروفیسر ہے فلان سائنٹسٹ ہے فلان شاعر ہے فلان ڈاکٹر ہے یہ ساری چیزیں ہم جب اپنی عام کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی گفتگو کو دیکھیں کہ وہ لوگوں کی بڑائی سے ان کے دل کتنے بھرے بے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو کتنے غور سے سنتے ہیں کیا ہم واقعی اللہ تعالی کو بھی ایسی اہمیت دیتے اور اسی عظمت کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جیس صرف الفاظ دور آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحان سب رزق رکھنے والوں سے بڑا رازق ہے غنی ہے القدیر ہے العزیز ہے الرحیم ہے پھر ایک اور ورجن ہے تسبیح کا سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب الی میرے خیال ایک ہمارا کارڈ بھی ہے تسبیحات کا اویلیو ہے الحمد اللہ اچھا پیچھے موجود ہے کم از کم یہ سارے ورجن آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کہ مختلف الفاظ میں ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہے ہیں جو ہمیں رسول اللہ نے سکھائے ہیں ہمیں وہ پتہ ہونے چاہیے ہم اگر ہمیں یاد نہیں ہمیں سیکوست نہیں معلوم سیکوست ہم نے خود ہی بنایا ہے یعنی ہم فرمس کر جاتے نا جب کوئی چیز رینڈم لی پڑھ رہے ہوتا ہے ادھر ادھر سے لیکن جب ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس کو بھی اس طرح نہیں پڑھنا کہ بس ایک پنج سورے کی طرح بس ایک وزیفے کی کتاب بنا لیں اس کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے محسوس کر کر کے پڑھنا ہے یہ اللہ واقعی بڑا ہے تو پانچ جو ورجن ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب الی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت آشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ قصرت سے یہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب الی حضرت آشہ کہتی میں نے پوچھا اہل اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ بکسرت یہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکسرت کہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں ازا جا انسر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگی تسبیح بھی حمد بھی اور پھر استغفار بھی اور اسی پر وہ آیت بھی ہے جس کو ہم دوبارہ سن لیتے ہیں سألك عبادي عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی ذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم يرشدوا فاستغفروه ثم توبو إليه ان ربی قریب مجیب فاستغفروه ثم توبو إليه ان ربی قریب مجیب تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے ساتھ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی چھٹی تسبیح سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رد نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته پاکیزگی پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے اتنی کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت جویریہ کے پاس سے نکلتے ہیں صبح کی نماز ادا کرنے کے لئے وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی پھر دن چڑھے واپس انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ تمہارے بعد ایسے چار کلمات تین بار کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی وردہ نفس ہی وزن تارش ہی ومداد کلمات ہی اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد و سنہ سبحان اللہ و بحمد تسبیح حمد کے ساتھ کتنی دفعہ عدد خلق اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر یعنی جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں آپ جانتے ہیں کتنی گن سکتے ہیں گن ہی نہیں سکتے اگر ہم صرف اپنی انگلی کا ایک پور لگائم مرٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جتنی ضررات آئیں ہم وہ بھی نہیں گن سکتے ہم وہ بھی نہیں گن سکتے اور ہر ضررے کے اندر ہر ایٹم کے اندر پھر الیکٹرون پروٹون وغیرہ جو کچھ ہے اس کو گن نا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے ہم نہیں گن سکتے صرف وہی جانتا ہے تعداد مخلوقات کی یہ ستانے یہ سیارے یہ گیلکسیز یہ زمین یہ آسمان یہ سمندر یہ پہاڑ ہم تو صرف ایک اس پوری کائنات میں ایک ڈاٹ کی اوپر بیٹھے ہیں اور اس زمین کے اندر جو کہ چھو اس کو بھی نہیں گن سکتے کہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں تو اتنی دفعہ ہو جاتا میرا یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف ہے وہ اتنی تعریف کے لائق ہے یعنی وہ اتنی تعریف دیزارو کرتا ہے جتنی مخلوقات کی تعداد اور آپ کو معلوم ہے کوئی یعنی ان ساری مخلوقات کے ساتھ میں بھی شریک ہو رہا ہوں جو اللہ کی تسبیح میں لگی ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اس کے لئے تو نہ کوئی کاؤنٹ ہے نہ نمبر ہے گن ہی نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی تسبیح ایسی ہم سو دانوں کی تسبیح لے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے آپ دیکھیں کتنی مخلوقات اس کو کیا پرواہ ہماری سو دفعہ کی اگر ہم خلوص کے ساتھ نہیں پڑتے اس کی تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز آپ باہر نکلیں آج اور جب ڈرائیو کر جا رہے ہوں تو دائیں درختوں کو دیکھیں پتوں کو دیکھیں چڑیاں کو دیکھیں آج صبح اتفاق سے پھر سنو پڑھنے لگی تو میں ونڈو سے دیکھنے لگی تو پہلا خیال مجھے یہ آیا یا اللہ اچھی خاصی پڑھ رہی تھی اتنے فلیکس یعنی اس کے فلیکس ہیں یہ سارے تسبیح کرتے میں گر رہے ہیں گر رہے سجدے میں پڑھ رہے حکم مانتے برسیں گے اور پھر ختم ہو جائے گا بس ختم ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو گیا ان کی تسبیح یعنی انہوں نے اپنے حصے کی تسبیح کر لی جتنی دیر میں پیدا ہوئے تھے جتنی دیر میں ختم اپنے تسبیح کرتے کرتے گئے آغاز سے انتہا تک بارش کے کترے ہمائیں اڑتے پتے یعنی کوئی انتہا ہی نہیں یہ تو بہت معمولی مثال ہے اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو کوئی اس کی انتہا نہیں دل بھر کے کہا کریں اور اپنے امیجنیشن کو بڑھائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کیسے آئے گی تو جس کی تسبیح جس کی تعریف اتنی کائنات کر رہی اگر میں نے کو تاہی کی تو سرا سر میرا ہی نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کو پرواہ ہی نہیں ہے میں کرتی ہوں یا نہیں اس کو نہیں پرواہ ہاں اگر میں دل سے کرتی اور محبت سے کرتی ہوں تو وہ بڑا ہی قدردان ہے پھر اس کے بعد اور اس میں آپ دیکھیں کہ مخلوقات کی صرف ایک قسم مراد نہیں ہے جن انسان پرشتے چھوٹے بڑے جانور رہوان پرنچ رن سب کے سب پھر اس کے بعد وردہ نفسی ہی اور اس کی نفس جتنے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے تصویح کو پسند کرتا ہے یعنی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کیونکہ اللہ کی رضا کیا ہے وردوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا یا انسانیوں کہ میں اللہ کی تصویح کر رہی ہوں حتی کہ وہ راضی ہو جائے اور پھر اس کے بعد بھی تصویح کر رہی اس کے بعد بھی حمد ہے وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے پھر بھی میں مزید کروں گی یہ نہیں کہ میرا عیم یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا راضی ہوگی بس میرا کام ختم نہیں اس سے ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے فرما اے ابو ذر کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلہ پڑا ہوا ہو پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے سبحان اللہ اگر کرسی جو وسیع کرسی اس سماوات والرد ہے اس کی حیثیت اتنی ہے عرش کے سامنے جیسے زمین اور آسمان کی کرسی کے سامنے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا اور آپ معلوم ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تمام مخلوقات سے اونچا ہے یعنی مخلوقات کے بعد جو ہے وہ پانی ہے آسمان ہے اور آسمان کے بعد پانی ہے اور پانی کے بعد اوپر اللہ سبحان و تعالی کا عرش ہے یعنی آسمان کے بعد جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ اور جنت الفردوس کی چھت اس کے اوپر عرش ہے اسی لئے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابنی لی اندک بیتن فیل جنت کہ قرب بھی قرب ہو کیونکہ اس قرب میں لذت ہے اس کو قریب محسوس کرنے میں اصل مزہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت احساس سب سے زیادہ لذت والی چیز رب کی معرفت ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑا ٹھوٹ ہے جو اپنے رب کو پا لیتا ہے اور اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے ہر مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پا لیا ہے جس کو پانا چاہیے تھا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا دنیا میں اس نے اس کو پا لیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد و سنا ومداد کلماتی ہی کلمات سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ کلام کیا جو کتابوں کی شکل میں اتارا جو اس کے لوحے محفوظ میں ہے یہ کلام اس کی وسط کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیائی بن جائے تو یقینا سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اس کے برابر اور سے آئی لے آئے دوسری جگہ پر آتا ہے سب آتا ہے سات سب اندر بھی مزید آ جائیں تو خوشک ہو جائیں گے لکھ لکھ کر لیکن رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اس کے برابر اللہ کی تعریف اور یہاں پر ایک طرح سے بطور مبالغہ سب چیزوں کی مثال دی گئی ہے ورنہ اللہ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ اس کا تو کوئی شماری نہیں کر سکتا پھر ہم اپنی ساری زندگی میں کتنی تسبیح کر رہے ہیں کیا کر لیا ہم نے کچھ بہت بڑا مارکہ پھر کس بات کا غرور کس بات کا تکبر کہ ہم کیا چیز ہیں ہم کتنے نیک ہے یہ تو خیال آنا بھی نہیں چاہی حاملین عرش جو فرشتے عرش اٹھائے وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے اور کہتے ہیں مہا عبدنا کا حق عبادت ہم نے آپ کی عبادت کا حق کی ادانی کیا وہ اللہ کی عظمت کو جانتے نا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق دانی کیا ہم اللہ تعالی کی عظمت کو نہیں جانتے ہم اللہ کی معروفت نہیں رکھتے لہٰذا ہم بڑی تسلیم ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی ہم تو سارے نیکیاں کر لیں یہ بھی کر لیے یہ بھی کر لیے یہ بھی خانے پورے کر لیے ساتمی حمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ بہت خوبصورت کلمات ہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ کے لیے ہے صبح اور شام ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَفِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَسِيلًا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہیں تو لوگوں کی جماعت میں سے ایک آدمی نرز کیا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس افسوس کہ ہمیں زندگی میں بڑی دیر سے پتہ چلا اور جو ہم نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں ان کو ہم آٹو پہ لگا کے شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اکبر کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں لیکن انشاءاللہ اگر کوشش جاری رہی تو عادت بھی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ بات سنی کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دی کہ میں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں اور ہم نے کبھی اس کو پڑا ہی نہیں علم ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ہم دو چار باتیں جان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا اور کیا سیکھ نا ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی کا اظہار ہے اس کی تعظیم ہے اس کی بہت زیادہ تعریف ہے اور اس کی تسبیح ہے صبح و شام اور ساتھ تسبیح سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم و تعالی جد و لا الہ غیر اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برطر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ یوں کہے سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم و تعالی جد و لا الہ غیر اور اس میں اللہ تعالی کے نام کی خیر و برکت کا ذکر بھی ہے تبار قسم رب تبار قسم کا پھر آٹھویں تسبیح سبحان اللہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمد اب عزر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے نومی تسبیح اللہ لک الحمد كل و الائک یرج العمر كل اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریف ہے اور تیرے ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں ایک عرابی نے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دے جس سے مجھے فائدہ پہنچے تو آپ نے اس کو یہ دعا سکھا دی اللہ لک الحمد كل ساری ہی تعریف تیرے لئے سارے معاملات تیرے ہی حضور پیش ہوتے ہیں تعریف کا حقدار بھی تو ہی ہے اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے عمال ہوں یا کام ہوں یا جو بھی معاملات ہوں سب تیرے ہی تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے آسمان بھر جائیں زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز بھر جائے جس تو چاہے کہ وہ بھر جائے رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا جو ہے اسم اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس کی کوئی تعریف نہیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور پھر سبحان اللہ ادد ما خلق آپ سبحان اللہ ادد ما احسا کتاب و میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں کیا کہا اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہر وہ چیز بھر جائے جو آسمان و زمین میں ہیں اتنی بھر بھر کے میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اپنی کتاب میں شمار کیا نیلوہ محفوظ میں اور میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے اور یہ خوبصورت ترین دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی باروی تعریف ہے یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسالو اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے اے زندہ اور قائم رہنے والے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اب سوال پہ آ رہے ہیں کہ میں تجھ سے بانتا ہوں یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی چیز بھی مشکل نہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کا بھی واسطہ ہے الحی القیوم کا بھی تیر بھی تاریح اللہم انی اسألوک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تُو ایک ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تُو جنم دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس کے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے یعنی وہ دیتا ہے تمہیں اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے اور پھر چودمی تعریف اللہم انی اسألوک بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لک اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یعنی پہلے تعریف کر لی ساری پھر آخر میں سوال کر لیا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے ہیں تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے جلال اور اکرام بالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا یقیناً تو نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے ذریعے دعا مانگی ہے جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے حمد و سنا کرنی چاہیے چونکہ آج جمعہ ہے اور ہمیں جلدی مکمل کرنا ہے تو درود کا پارٹ پھر انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے آج آپ درود ویسے ہی پڑھتے رہیے کل ہم اس کی فضیلت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم شروع کریں گے مین پوائنٹس جو آپ گھر لے کے جائیں گے ان میں سے ایک ایک ذرا جلدی سے بتا دیجئے جی وہ ایسے بول دیجئے بس ہر دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تعریف خوب خوب بیان کر دیں حتیٰ کہ اگر دعا مانگنے کا ٹائم نہ بھی رہے تو صرف حمد و سنا پر بھی اتفاہ کریں آپ جی ٹھیک ہے آپ جی آپ جی یعنی تسبیح کے مختلف سیگے آپ پڑھتے رہیں جی آپ بلکل صرف یعنی صرف زبان میں یعنی زبان سے چند الفاظ نہ ادا ہوں بلکہ ہم دل لگا کے تسبیح کرنے والے شعور کے ساتھ جی شازی اللہ اللہ جی باقیات سالحہ جزاک اللہ خیر اور کوئی در سے جی سائرہ انشاءاللہ اور کوئی سمینہ جی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لئے تو ہمیں زیادہ زیادہ اللہ کی تعریف کرنے چاہی جی بلکل بلکل تو جو چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں کل اس کو دوبارہ مجھے تھوڑی سی شروع میں بتائیے میرے آنے سے پہلے بھی آپ دور آ سکتے ان کو تاکہ یہ باتیں ہمیں اذبر ہو جائیں آپ کیونکہ جمعہ کا وقت چیزیں بھی سمیٹنی ہیں اس لئے دیر ہو رہی ورنہ میں تھوڑا سا ٹائم میرے پاس تا آئیسے لیکن یہ بھی ایک تصویح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ